ہلو وی ورز ویلکم ٹو flare Yar آج میں آپ کو اس ویڈیو میں زون کنٹرول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں زون کنٹرول وال wirp ہم bolts کیا ہوتا ہے فائر فائٹنگ لائن پر لگایا جاتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کو کیسے op Korea کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کون کون سے equipment لگے ہوتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو میں ریستر ویڈیو میں بتا چکا ہوں فائر فائٹنگ سسٹم کے بارے میں pumps کے بارے میں اور پس کی بنیٹ کے بارے میں جو ہماری فائر ہوسریل کا بارے میں ہوتا ہے اس کے بارے میں سپنکلر کے بارے میں آپ اس سب تمام فائر فائٹنگ سسٹم کے بارے میں جان سکتے ہیں وہ ویڈیو اس ویڈیو کے انک میں لنک دیا گیا ہے آپ اس سے جان سکتے ہیں آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں زون کنٹرول وارف ہم کہاں لگاتے ہیں اور کیوں لگاتے ہیں ہماری جتنے بھی فائر فائٹنگ لائن ہوتی ہے ان کے مین ہیڈر پر ہم زون کنٹرول والف لگاتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے جب کبھی ہمارا کوئی بھی سپنگ کلر یا پھر فائر ہوس ریل اور اس طرح کی جو دوسرے ایکپرٹس ہوتے ہیں لینڈنگ والل ان میں جب فلو ہوتا ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے مین ہیڈر میں پانی کا فلو سٹارڈ ہو جاتا ہے پانی کا فلو سٹارڈ ہوتا ہے جس سے ہمیں زون کنٹرول والف اس فلو کو سنس کرتا ہے اور ہمارے فائر الارم سسٹم کو کمانڈ دیتا ہے کہ کون سے زون میں کون سا زون کنٹرول والف جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا یعنی کہ اس زون کنٹرول والف سے کون کون سی ایریا فیڈ ہو رہے ہیں ہم ایریا کو چیک کرتے ہیں اگر کسی ایریا میں سپنکلر بلپ جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے تو ہا کیا ہوگا اس وقت میں یہ ہوگا کہ ہمارے جو اس مین ہیڈر ہے اس پر فلو ہوگا فلو کو سنس کیسے کیا جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ایک ایکشویٹر ہے اس کے اندر ایک نیڈل ہوتی ہے جو نیڈل اس لائن کے اندر انسٹ ہوتی ہے نارمال کنڈیشن میں تو وہ سٹیبل رہتی ہے جیسے ہی ہمارا کوئی سپنکلر کا بلپ بریک آؤٹ ہوتا ہے یا کوئی ہوسریل یوز کی جاتی ہے یا اس کا ٹلیمپ نکل جاتا ہے یعنی کہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہمارے ہیڈر میں فلو ہوگا تو اس کے اندر مجود جو نیڈل ہے اس ایکشویٹر کے تھوڑ جو نیڈل دی گئی ہے وہ نیڈل موف کرتی ہے جس سے اس کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے یعنی کہ جب فلو ہوگا وہ پوش ہوگی ابھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ سیڈ پر فلو ہے جیسے ابھی سٹیبل ہے اس کے اندر جو نیڈل ہے جیسی ہمارا فیر فائٹنگ ہیڈر میں جو ہے فلو ہوگا تو ہماری اس میں مجود نیڈل جو ہے اس کی پوزیشن بھی لیفٹ سیڈ پر ہو جے گی جو کہ پانی کی فورس کی وجہ سے چینج ہو جے گی اور اس کے اوپر جو کونٹینٹس ہوتے ہیں نارملی کلوز نارملی اوپن تو وہ جو ایکزرری کونٹینٹس ہوتے ہیں وہ اپنی کنڈیشن چینج کر جاتے ہیں جس سے ہمیں کمانڈ ملتی ہے اور جو کہ فائر الارم سسٹم کو جاتی ہے فائر الارم سسٹم بیلڈنگ میں اوپر ایکویشن میسیج پلے کر دیتا ہے سیم ٹائم پہ اس میں کچھ ٹائم فریم نہیں ہوتا جیسی ہمارا زون کنٹرول والب ایکٹیو ہوتا ہے فائر الارم ڈریکٹلی ساونڈر کے ساتھ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے پوری بیلڈنگ میں اور اس کی لوکیشن بھی ہمیں آ جاتی ہے کہ کون سا زون کنٹرول والب جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو ہے تو ہم جو ہے ڈیسکیویٹیٹڈ جو ٹیکنیشن ہوتے ہیں یا سیکیورٹی ہوتی اس جگہ پہ پہ پہنچتی ہے آپ کو دکھاؤں گا اس سے ایک وائر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہوس آؤٹ ہو رہا ہے جس میں سے ایک وائر آ رہی ہے اس ایکٹیویٹر میں جس میں سینسر لگا ہوا ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا زون کنٹرول والب ہے اس سے بھی ایک وائر آؤٹ ہو رہی ہے جبکہ ہماری مین وائر جو ہے وہ پیچھے مین جو فائر لارم پینل سے آ رہی ہے وہاں سے آ رہی ہے یہ ہمارے مین کنٹرول جو کیبل ہے جو کہ ہمارے فائر لارم سسٹم سے آ رہی ہے پینل سے آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو جو ہے کیبل آ رہی ہیں فائر لارم سسٹم سے ایک یوں ہو کے یوں ہو کے یوں شیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے والے ہو اس میں چلی کی جبکہ دوسری کو ہم نے انسولیشن کو سٹرپ کر کے اس کے ساتھ کنیکٹر لگا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ اینڈ بلیک وائر جو ہے ہماری اوپر والے جو ییلو کیبل جس پہ انسولیشن ہے وہاں سے سٹرپ آؤٹ کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے زون کنٹرول وائر سے زون کنٹرول وائر سے کافی وائرز آؤٹ ہو رہی ہیں جن میں سے ہم نے صرف دو وائرز کو یوز کیا ہے جن کا جو کلر آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ اینڈ بلیک ہے جبکہ دوسری جو آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ اینڈ بلیو جو وائرز ہیں یہ ہماری فائل آرم سسٹم سے آ رہی ہے وہ کے جو کے مینڈ ڈیوائس وہ سامنے سے آ رہی ہے تو اس میں دو کیبلز آ رہی ہیں یہ ایک کیبل جو جیلو جیلو انسولیشن والی جو کیبل ہے اس سے دو وائرز آؤٹ ہوتی ہیں جن کا کلر جو ہے یہ ریڈ اینڈ بلیو ہے کنیکٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جبکہ اوپر ریڈ اینڈ بلیک دیکھ سکتے ہیں وہ ہماری زون کنٹرول وائرز سے آؤٹ ہو رہی ہیں اس کنڈیوٹ کے ترو اس کا کیا پرپوس ہوتا ہے یہ جو وائر ہوتی ہے یہ ہماری اس والف کی کنڈیشن کو بتاتی ہے کہ ہمارا زون کنٹرول والف اوپن ہے یا کلوز کنڈیشن میں ہے تو اس سٹیٹس کو جاننے کے لیے ہم یہ دو وائرز کو یوز کرتے ہیں جبکہ جو دوسری کیبل آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے این ہو رہی ہے ساتھ ہی یو شیپ میں نیچے ہوس میں چلے گئے جو کہ اس سینسر ڈیوائس میں جا رہی ہے جس میں نارمالی کلوز نارمالی اوپن کونٹیکٹس ہوتے ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہیں اس میں مجود سینسر جب اس لائن میں جو پریشر آتا ہے تو وہ سینسر جو نوب ہوتی ہے جو لیور ہوتا ہے وہ پانی کے فلو کی وجہ سے اپنی کنڈیشن چینج کر جاتا ہے جس سے ہمارے اس میں مجود الیکٹرکل کونٹیکٹس جو ہوتے ہیں کونٹیکٹس وہ اپنی کنڈیشن چینج کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہماری کمانڈ جو ہے یہ فائر مڈیون کو جاتی ہے فائر مڈیون سے ہمارے مین پینل میں چلے جاتی ہے اور اس مین پینل میں اس زون کنٹرول والف کا اڈریس اور لوکیشن دی جاتی ہے جو کہ اس پر مجود پینل پر بیٹھے مجود پرسن کو پتا جال جاتا ہے کہ کونسی لوکیشن پر کونسا زون کنٹرول والف ایکٹیو ہوا ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کوئی ایک بھی سپنکلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سپنکلر ہے اگر یہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے اس کا جو بلب ہے گلاس بلب اگر یہ بریک آؤٹ ہو جاتا تو یہ سپنکلر پانی کا فلو سٹار کر دے گا جس سے ہمارے اس سپنکلر ہیڈر میں پریشر لو ہوگا اور ساتھ ہی نیچے پمپ چل دیں گے جو کہ پمپ چلنے کی صورت میں ہمارا لین میں فلو ہوگا فلو ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا ہمارا یہ جو سینسر ایکچویٹر یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس سے کمانڈ ملے گی ہمارے فائل آرام سسٹم کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ مڈیول کی اپنی ایک ایڈریس ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر ایڈریس دیا ہوا ہے اس ایڈریس کے تھرو ہم اس لوکیشن کو سسٹم میں انٹر کرتے ہیں کہ یہ کونسی جگہ پہ اس لوکیشن کا کیا نام ہے اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں پہ ایکٹیویٹ ہو ہے اگر لیٹس پوز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو زون کنٹرول والف کنڈیشن ہے اس کے اوپر یالو کرر کی ناب ہے ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن لکھا ہے جبکہ ایک طرف کلوز لکھا ہوا ہے ابھی یہ اوپن کنڈیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ کلوز کنڈیشن میں ہوگا تو یہ اوپر کی طرف ہو جائے گا یعنی کہ یہ اپنی کنڈیشن چینج کر جائے گا جس کو اوپن کلوز کرنے کے لیے ہم اس لیور کو یوز کرتے ہیں اس کو روٹیٹ کرتے ہیں اس سے ہمارے زون کنٹرول والف کی کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے جو کہ اس سے آنے والی دو والز جو ریڈ ڈ بلیک ہیں ان کے تھوہم اس کا سٹیٹس جان سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلو اگر ہمارا کہیں پہ سپنکلر برب بریک آٹ ہو گیا ہمارا جو پلگ ہے وہ آؤٹ ہو گیا اور ہمارا سپنکلر میں سے واتر فلو کرنے لگ گیا تو ہمارے ہیڈر کا پریشر لو ہوگا ہمارے پام چل دیں گے پام چلنے سے کیا ہوگا لائن میں فلو ہوگا فلو ہونے کی صورت میں ہمارا یہ جو سینسر ہے اس کی جو نوب ہے وہ پوزیشن چینج کرے گی جس سے اس کے کونٹینٹس جو ہیں نارملی کلوز اوپن جو ہیں وہ اپنی کنڈیشن چینج کریں گے جس کے جو یہ ہوس میں مجود کیبل کے تھوہمارے اس فائر مڈیول کو مل جائے گی کمانڈ اور ہمارا سسٹم جو ہے فائر الارم سسٹم رنگ کرنا شروع کر دے گا جس میں ہمارے فلیشر جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے فلیشر کرنا شروع کر دیں گے ساؤنڈر جو ہیں بلڈنگ میں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے اس صورت میں ہم سب سے پہلے آئیں گے اس لوکیشن پیانے کی صورت میں ہم سب سے پہلے اس زون کنٹرول والف کو بند کریں گے جس سے یہ ہوگا کہ ہماری لائن میں جو موجود فلو ہے وہ رک جائے گا اور ہم اس الارم کو ڈیسیبل کر سکیں گے اور دوسرا کام ہم کیا کریں گے اس میں ایک ڈرین والو ہوتا ہے مین ہیڈر میں جب کبھی ہمارا کوئی سپنکلر بریک آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم اس ڈرین لائن کو اوپن نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ہمارا سارا پانی جو ہے وہ جس جگہ سپنکلر بلاسٹ ہو گیا وہاں پر لیک کر جائے گا ہم اس جگہ کو سیف کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین ہیڈر جو سپنکلر کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر سے ایک لائن آؤٹ کیا ہے یہ لائن آؤٹ کر کے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک والو لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک والو ہے جس کی کنڈیشن ہوتی ہے اوپن کلوز اور ٹیسٹ تین پوزیشن ہوتی ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر ڈرین ہے جبکہ سینٹر میں ٹیسٹ ہے اور رائٹ سائیڈ پر اون کنڈیشن ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ ہے سائیڈ میرر دیا گیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی کا فلو ہے کے نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارا فائر فائٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا ہوتا ہے یعنی کہ کہیں سے پانی لیک کرتا ہے کسی بھی ریزن سے تو ہم کیا کرتے ہیں اس والف کو جو ہے ہم رائٹ سائیڈ پر ٹرن کر دیتے ہیں یعنی کہ اون کی طرف ٹرن کر دیتے ہیں تو ہمارا جتنا بھی پانی ہوتا ہے لائن کے اندر وہ سب جو ہے ڈرین ہو جاتا ہے اسے کیا ہوتا ہے جس ڈیزگنیٹڈ ایریا میں ہمارا سپنکلر بریک آؤٹ ہو گیا وہاں پر کم سے کم پانی جاتا ہے اور زیادہ پانی اس ڈرین لائن سے آؤٹ ہو جاتا ہے اور جس سے ہمارے اس ڈیزگنیٹڈ ایریا میں موجود چیزیں جو ہے وہ سیو ہو جاتی ہیں اور اگر ریل فائر نہ ہو تو اسی صورت میں ہم اس ڈرین والف کو کھولتے ہیں اگر ریل فائر ہو تو پھر ہم اس کو ٹچ نہیں کرتے آپ اس کو ٹس موڈ پر ڈال کے بھی ٹس کر سکتے ہیں آیا کہ ہمارا فائر فائٹنگ سسٹم چل رہا ہے کی نہیں چاہ رہا یہاں سے آپ ڈرین کریں گے زون کنٹرول والف کو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس والف کو آپ کیا کریں گے ٹس موڈ پر رکھ دیں گے تو آپ کا لائن کا پریشر لو ہوگا آپ کا پمپ چلے گا اور آپ کا زون کنٹرول والف ایکٹیف ہو جائے گا جس سے آپ کو اس چیز کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا زون کنٹرول والف جو ہے کام کر رہا یا نہیں کر رہا دیکھ سکتے ہیں اس پر فلو بھی دیا ہے اس کو صحیح ڈریکشن میں لگانا پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ارو کی ہے ہمیشہ جب بھی یہ والف کو انسٹال کیا جاتا ہے صحیح ڈریکشن میں کیا جاتا ہے نہیں تو ہماری ایکٹیویشن نہیں آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈ میرا رہ دونوں سائیڈ پہ ہوتا ہے اوپر کی طرف بھی ہوتا ہے ٹاپ کی طرف بھی ہوتا ہے جبکہ نیچے کی طرف بھی ہوتا ہے یہ والف ہے اس کے اوپر پوسیشن دی ہے اون آف کی اور اس کے اوپر سکیل بھی بنا ہوا ہے اون آف کا رائٹ سائیڈ پہ نیچے ٹیسٹا جو ہے ڈرین کا ہے ہم شکر tinhamہدار کی طرف بھی کار سکتے ہیں اون کی طرف بھی ٹس مود کی طرفواس کی طرف بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ مین ہیڈر جو ہوتا ہ ہمارے اس پہ پریشن گیج بھی دی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہماراyearsются ہیڈر کا rat pressure ہوتا ہے اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارے لائن میں کتنا .. اوپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈر پہ جو گیج لگی ہے اس میں ہمارے qug پر سنٹی میٹر سکویر جو کہ 0 سے start ہو رہا ہے 0 to 4 سے لے کر 21 تک جا رہا ہے جبکہ دوسرا scale آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ 0 سے start ہو رہا ہے 50, 100 and 150 up to 300 جا رہا ہے اس میں دو طرح کی ریڈنگ ہم حاصل کر سکتے ہیں ہمارے جو اس line میں مجود air and water کا جو level ہے اس کو بھی ہم جان سکتے ہیں جو کہ 12 ہے جبکہ ہمارا جو pressure ہے وہ بھی ہم جان سکتے ہیں جو کہ almost 165 psi ہے تو یہاں سے ہم اس line header جو ہے main header ہے اس کا pressure بھی جان سکتے ہیں so دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ firefighting system کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا host real کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں landing valve کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں slander کسی بھی طرح کی information آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں fire alarm system سے related firefighting سے related آپ سب جان سکتے ہیں میرے چینل پر جا کے اور اس ویڈیو کے end پر تمام ویڈیوز کے link دیا گئے ہیں اگر آپ کو کوئی confusion ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سب کچھ پوچھ سکتے ہیں so امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیو میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں thank you so much for watching have a great day bye bye share موسیقی